سچ کا سفر صبح سندھ میں جاری ہے اس وقت میں سپر ہائیوے کراچی سے بارہ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ایسی جگہ پہ کھڑا ہوں جاہاں میرے دونوں اطراف خیمہ بستی ہے یہ خیمہ بستی سلامتاثرین کی ہے جو کہ آج سے نو دس ماہ پہلے اپنے اپنے علاقوں سے اجڑ کر پانی آنے جانے کی وجہ سے ان علاقوں میں پناہ گزین ہوئے تھے یہاں پر صورتحال کیا ہے تقریباً دو سے اڑائی ہزار خیمے یہاں پر موجود ہیں جن میں تین چار ہزار فیملیز جو ہیں کمس کم آباد ہیں یہاں کیا معاملات ہیں حکومت نے آج تک ان لوگوں کو واپس اپنے علاقوں میں بسانے کے لیے کیا کیا ہے زندگی ان لوگوں پر کیسے بھاری ہو گئی ہے یہ سب سچ کے سفر میں آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے انہی لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر زندگانی اور ان کے پانی کے مسائل ان کی زندگی کے ایڈوکیشن کے مسائل ان کے دیگر معاملات کیا ہیں تفصیلات جاننے کے لیے سچ کے سفر میں میرے ساتھ رہیے گا سلام متاثرین کی خیمہ بستی میرے ساتھ حاجی امیر جان بلوچ ہیں جو کہ شہداد کورٹ سندھ سے یہاں تشریف لائے ہیں اپنے خاندان کے ساتھ یہاں زندگی کن حالات میں گزر رہی ہے اس خیمہ بستی میں پچھلے نو دس ماہ سے یہ لوگ کیسی زندگی گزار رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں سلام علیکم شہداد کورٹ سندھ سے آپ سلام کے بعد جب کراچی آئے تو اس کو یاد ہے آپ کو کونسا مہینہ تھا؟ ادھر سے پہچھا ہوں آج تک حکمت کا کوئی آدمی ایک آدمی نہیں آیا تم کو روٹی ہے تم کو کپڑا ہے تم بیمار ہے تم خوش ہے تمہارا کیا حل ہے تمہارا پیٹ خالی ہے تم کیا کھا رہا ہے آج تک کچھ بھی نہ آیا نکو پولیس سپاہی آیا نکو ایمین صاحب آیا کچھ بھی نہیں آیا ہم اپنا درد خورت سے زندگی گزار رہا ہوں آپ کے علاقے کے ایمینے کون ہے؟ ایمینے دا بہت ہے اس وقت اس وقت کچھ بھی نہیں آیا اس تک ادھر سے ایمین خانہ آمیر خانہ ہے نواب آمیر خانہ ہے پر ادھر سے آمین خانہ نہیں ہے ادھر سے کراچی ادھر سے ایمین صاحب دوسرا ہوگا آج تک کچھ بھی نہیں آیا اس تک تمہارا کیا حال ہے تمہارا کیا ضرورت ہے بھائی صاحب لیکن آپ بتا رہے ہیں دس مہینے آپ کو ہو گئے کراچی آئے ہوئے سلاب میں اجڑے ہوئے لیکن کسی نے آگے کوئی ریلیف کے لیے آٹا چینی دال کچھ نہیں پوچھا وہ پوچھا آئیں شابس ہوئے آئیں اللہ پاک انہوں کو عجور دیں گے مہاجرن مہاجرن ہے الٹاو کا پارٹی ہے اس نے ہمارے اوپر امدادی کیا تھا ہم کو لیٹے بھی دیا تھا چونپل جوتے بھی دیا تھا انہوں نے ہم کو ریلس بھی کیا سارے شہ دیا باقی ہمارا حکومت سندھ ہے نا سندھ نہیں دیکھا کہ آدمی ہے چاہے کتا بیٹھا ہے ادھر سے آپ لوگ ووٹ دیتے ہیں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ بلکل دیں گے بلکل ووٹ دیں گے صدر بھی ہمارا سندھی ہے وزیر آزم بھی ہمارا سندھی ہے وزیر آلہ بھی ہمارا سندھی ہے پنجاب سے پنجاب میں وزیر آلہ شہباز شریف ہے ان لوگوں کو انصاف کیا تھا دو لاکھ اڈائی لاکھ اوام کو ادھر پنجابوں کو دے دیا تھا ان کو مکام بھی بنا دے دیا آئیں بلوستان ہے بلوستان بھی ہمارا نواب ہے ادھر سے گورنر ہے جلوکار علی مقصی انہوں بھی بلوستان میں سارے کجھ اس کو دیا تھا اوام کو سرحد میں بھی انصاف چلتے ہیں لو ہمارے جرم ہمارا سندھیوں کا ہے سماسدہ ظلم کیا تھا اوام کا ان کا پرواہ نہیں ہے اوام بھوکا ہے مرتے ہیں جیتے ہیں کیا ہے اس کو پرواہ نہیں ہے آپ لوگوں نے کبھی یہ سارے جتنے آپ لوگ دو اڑھائی ہزار یہاں پر بتایا جا رہے ہیں مجھے کہ خیمہ بسی کے اندر لوگ آباد ہیں آپ لوگوں نے کبھی جا کر وزیر آلہ سے یا کسی اپنے نمائندے سے بات کرنے کوشش نہیں کی کہ دس ماہ ہو گئے ہیں ہم لوگ یہاں پر سڑک کے کنارے پڑے ہوئے ہیں آج آئے بات کرنے والا آج آئے ہم بات کروں کیسے کروں نہیں آپ لوگ خود بھی تو جا سکتے ہیں نا وزیر آلہ ادھر سے ہم کو چھوڑتا ہی نہیں یہ پولویس ہمارا گاڑ بیٹا ہے گریب کو چھوڑتے ہیں بڑھ رہا بڑھ رہا ادھر سے آئے ملے چاہ پانی گوست رولٹ پی کر چلا گیا سارا چیما کراچی کا دھونا کر آ رہا ہوں عوام سے مل آیا آ رہا ہوں آپ لوگوں کے لئے کوئی ٹیلیویزن چینل وغیرہ یہاں اخباری نمائندوں نے آ کے آپ کو سمجھا جیسے وجہ تو آیا ہے ادھر سے ٹیلیویزن چینل ور آیا ہے اس وجہ سے کوئی نہ آیا سلا لگایا ایک دو بات کرنا یا اللہ سمجھا ہمارا وطن کارڈ ہے گریبوں کو لیے وطن کارڈ حکومت دے دیا کسی کو ملا کسی کو ملا بھی نہیں کسی کو پہلا تڑو بیس آدار ملا کسی کو نہیں ملا آج صاحب ابھی آپ لوگ کی ان خیمہ بسیوں میں زندگی کیا ہے آپ لوگ کیا کھاتے ہیں کیا کھاتے ہیں درد درد پنتے ہیں اس کے درد یا اللہ اس کو دیو بھلا کہاں جب وہ پیچھے سیلہ باتے ہیں دوسرا پیچھے سیلہ باتے ہیں آئیں حکومت آئیں صدر صاحب وزیراعظم صاحب ہمارا وطن کارڈ کا پیسہ روکا تھا کیا اپنے کے لیے روکا تھا آپ کو گھر کو نہیں دیا تھا اپنے جیب کو نہیں دوسرے ملکوں کو پیسہ آیا گریبوں کے لیے گریبوں کو وراثر کر دے دیو یہاں پر جتنے خیمے ہیں دو اڑھائی ازار سڑک کے دونوں اطراف جو آباد ہیں آپ لوگ سلامتاثرین کو آج تک کوئی پیسے کی امداد کچھ نہیں آٹا چینی کچھ نہیں ملا آپ لوگ حکومت سے کچھ کون ملا عوام نے دیا ہے عوام دیا مہادر نے دیا دوسرے ملک انگریز آیا ادھر سے انہوں دیا سمجھا ابھی آپ لوگ کا سلسلہ روزگار کیسے نوکریاں مزدوریاں کیا کرتے ہیں مزدوری کرتے ہوں لاچار سے مزدوری کرتے ہوں مزدور بھی نہیں ملتے ہیں مزدوری پڑھل کے لیے ہے سلام آنے سے پہلے شداد کورٹ جو سندھ میں آپ کا اپنا کاروبار کیا تھا فیملی کیا کرتی تھی آپ کی خوشحال تھی زندگی آپ نے بلکل مجبور سے آیا ہوں ہمارا کھیتی وڑی چلا گیا بینس ہے گاؤں ہے سارا یہ چلا گیا چھوٹے چھوٹے بچے گروہ پکڑ کر چلا گیا تو آپ کی زمینوں کا کیا ہوا جو وہاں رہ گئی تھی پانی کے نہیں غیر آباد ہو چکا ہے یعنی وہاں آپ لوگ کاشتکاری نہیں کر سکتے دوبارہ جو نواب آمیر خان آپ کی امینے ہیں انہوں نے آپ لوگوں کو دوبارہ آباد کرنے کوشش نہیں کی آپ لوگ کراچی میں بیاروں مددگار پڑے ہیں کیوں بس ہر کو اپنے پیٹ کے لیے ہے ہر کو اپنے کورشی کے لیے ہے لیکن حج صاحب آپ نے ووٹ دیئے ہیں ان لوگوں کو بابا یہ ایک بڑا بڑا آدمی جو ہے نا ہم کو واؤٹ جو لیتے ہیں ہم ہی ہم ہی کر فیملی کو بولتے ہیں تمہارا ہم ہی ہے میرا قوم ہے ہم کو واؤٹ دے ہیں میں تمہارا کو خوشحال کروں گا تمہارا کو بچوں کو نوکری دیں گے یہ اپنے نوکری کے لیے کورشی کے لیے کرتے ہیں آپ لوگوں کی مدد کے لیے اور خدمت کے لیے نہیں کرتے ہیں پھر آپ ووٹ کیوں دیتے ہیں ہم گریب ہوں تمہارا ہاری ہوں ووٹ آپ سے چھین تو نہیں سکتا میں تو نہیں لے سکتا واؤٹ دیں گے دیو نہیں دیں گے ٹرپٹ اٹھا چلو کہا جاؤں سارا کھاتے دار ہے سارے کھاتے دار ہے کھاتے درگوں نیچے ہاری ہے سمجھے ہاری کو زمین نہیں ہے ہج صاحب میں سمجھ گیا میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کا خاندان ووٹ نہیں دے گا وہاں کی امین ایس کو ایم پی ایس کو تو اٹھا کے لے جائیں گے آپ ہاں ہاں بلکل اٹھاو چلو جاؤ ہج صاحب نے ہجی امیر جان نے جو بات کی ہے ہمارے ساتھ یہ ساری بات آپ نے سنی ہے بسی کے اور بہت سارے لوگوں کو جو کہ شہداد کوٹسن سے یہاں سلامتاثرین آباد ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہاں سے یہ لوگ یہاں اگر کتنے غیر آباد ہو گئے ہیں اور ان کی زندگیاں کس قسم پرسی اور کس محرومی کے ساتھ گزر رہی ہیں ملتے ہیں باقی سب لوگوں سے جو یہاں پر آباد ہیں اس بریک کے بعد